اگر آپ بھی بے روزگار ہیں بزنس کرنے کا کوئی آئیڈیا نہیں مر رہا ہے اور جیم میں پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ کوئی کاروبار بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے سپیشل ہونے والی ہے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زبدس ریسپی لے گئی ہوں اسلام آباد تہذیب بیکری کی چکن پیسٹی جو آج کل بہت ان ہے اس کی ریسپی آپ لوگ کو سکھاؤں گی اس کو بنائیں بجڑ میں رہتے ہوئے اور ہزار روپے کمار کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں میری ریسپی کو فل واج کریے گا سکپ کیے بغیر تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا خاتمہ خاتمہ بھی لیمان کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببر کے پاک نام سے میں اپنی ریسپی کا آگاز کر رہی ہوں یہ میں نے ڈو لے لیا اور اس کو میں بے رہی ہوں آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ ڈو کی ریسپی نہیں دی ڈو کی ریسپی آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم اس کی پیسٹری بنا لیتے ہیں انشاءاللہ ہر چیز کی ریسپی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائی جائے گی یہ ڈو کو میں نے بے لیا اس کی مٹائی جو ہے ون فورٹ ہی ہونی چاہیے اس سے موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے پتلی بھی نہیں پتلی ہوگی تو آپ جب پین میں ڈالیں گے تو باقی چیزیں جب ڈالیں گے تو یہ پھٹ جائے گی اگر موٹی ہوگی تو وہ کچھی رہ جائے گی یہ کافی لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی کہ اسلام آبا تہزی بیکری میں چکن پیسٹری آئی ہے تو ہمیں اس کی ریسپی جائیے اس لیے میں فوری اس کو بنا رہی ہوں میں لوگ پین میں بنا رہی ہوں ایسے اس کو پیسٹری پین جو ہوتا ہے اس میں بنائی جاتی ہے اور پھر میں اس کو گئی اور کھایا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا کیونکہ میں اس وقت تک ریسپی نہیں دے سکتی تھی جب تک میں اس کو چیک نہ کرتی جب میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور جب بھی میں کوئی چیز کھاتی ہوں اور کھول کھول کے اس کو چیک کرتی ہوں جیسے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کرتی ہوں اور گھر آ کے اس کی ٹرائی کرتی ہوں الحمدللہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ بیسٹ بنتی ہے یہ ساری پیسٹری جو ڈو ہے میں نے اس میں پین میں بچھا لی پہلے پین کو ہم نے گریس کر لیا تھا آئل یا بٹر سے گریس کر لیں اب ڈو کے اوپر میں نے پیزا سوس جو ہے وہ لگا لی ہے دو سے تین ٹی بسپون زیادہ نہیں ڈالنی اس کے اوپر میں یہ چکن ڈال رہی ہوں چکن کی ریسپیوی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا سبر کریں اور یہ چکن جو ہے تقریباً ہاف فین میں ہم نے چکن ڈال دیا ہے اب یہ اس طرح ڈریکٹ ہی انڈے آپ نے ڈالنے ہیں کوئی بیٹ نہیں کرنے کچھ نہیں کرنے آپ دیکھیں کہ میں اس کو بیٹ کیسے کرتی ہوں اب جب چار انڈے میں نے اس میں ڈال دیا اگر آپ نے زیادہ انڈے ڈالنے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر چکن کی کونٹی کو کم کرتے ہیں لیکن چکن کچھ ہونا چاہیے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے اور اس سے جو ہماری پیسٹری بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے بہت زبدس بنی ہے اس طرح آپ نے چھوڑی لینی ہے اور اس کے ساتھ انڈوں کو پھلا دینا ہے تاکہ وہ جو انڈے ہیں چکن کے اندر تک چلے جائے اور جب ہم کٹنگ کریں تو چکن ہمارا پھیل لینا اس طرح ہو جائے اور سارے انڈے جو ہیں چکن کے اندر تک چلے گے لیکن خیال سے وہ جو چھوڑی ہے جو آپ کی ڈو ہے اس کو نہ کٹ کریں آپ جو کناروں پر ڈو لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے اتار لینا ہے سب سے پہلے یہ شریعہ پان جو ہمارے مسالہ ٹیم کی کوئن ہے ہمارے گھر بھی آ چکی ہیں جب میں نے ان کے سامنے لائیو کوکنگ کلاس کی تھی انشاءاللہ جلد ہی اس کی ویڈیو آ جائے گی آپ لوگ تک میں وہ شیئر کروں گی وہ آئیں تھی وہ کھا کے گئیں لیکن ان کو انہوں نے کھائی نہیں کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھی کھائی مجھے لگائی اس میں نوڈرز بھی ہیں تو انہوں نے اپنے چنبے بنائی پھر کچھ اور لوگوں نے بھی کھائی تو کہا کہ ہمیں اس کی ریسپی بتائیں پھر میں گئی اور سپیشل کھائی اور جب میں نے اس کو کھایا پرچیز کیا تو میں اس کا اسی وقت حساب لگانے لگ گئی کہ یہ تو اس طرح بنیں گے اور اتنے پیسے چلیں راجدہ اٹھ تو بنا اور تو کیوں نہیں بنا سکتی تو بنا اور الحمدللہ جب میں نے بنائی تو ہزاروں گناہ زیادہ اچھی بن گئی اب انڈوں کے اوپر میں نے ایک کپ چیڈر چیز ڈالی ہے چیڈر چیز ہی ڈلنی ہے مزڈیلا نہیں اور اس کے اوپر میں نے ایک ٹوماتر بریک بریک کٹ لیا ہے لیکن اس کے بیج نکال لیے ایک ہی شملہ میچ ڈال دی ہے آپ اس میں سویٹ کارن میچ ڈال سکتے ہیں نوڈرز بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے کٹی ہوئی لال میچ تھوڑی سے ڈال دی ہے اوریگانو تھوڑا سا ڈال دینا ہے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا اب اس کو میں ون ایٹی پہ ٹھٹی منٹ کے لیے بیک کر لیتی ہوں جب تک ہماری یہ پیسٹی بیک ہوتی ہے کیوں نہ آج ہم کچن کی جو ٹپ ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیا آپ مچھلی نہیں کھاتے کیوں جبکہ مچھلی دل کو صحت مند بناتی ہے مچھلی اومیگا تھری فیٹی ایسرٹ سے برپور ہوتی ہے مچھلی پروٹین حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے مچھلی دماغ کو روشن کرتی ہے حافظہ بہتر بناتی ہے ماہرینے ٹپ کے مطابق ہفتہ میں دو مرتبہ مچھلی ضرور کھانی چاہیے اس طرح کی ٹپ آگے بھی شیئر کریں ہماری جو پیسٹری ہے وہ بیک ہو چکی ہے اب ہم نے اس طرح کی چھوڑی لینی ہے یا کوئی آپ ساشلیس ٹک لے لیں کچھ بھی لیں اس کے ساتھ اندر ڈال کے دو تین جگہ سے چیک کر لینے ہے اگر تھوڑا بہت لگا رہا جائے تو کوئی بار نہیں کیونکہ اندر ابھی یہ گرم ہے کوک ہو جائے گا اندہ وغیرہ ابھی ہم نے اس کو چیک کر لیا ہماری چھوڑی صاف ہے اس سے زیادہ آپ نے بیک نہیں کرنا آپ کی جو ڈو ہے وہ کڑک ہو جائے گی ابھی اس کو گرم گرم ہم نے کسی ہاتھوں پہ گلفز چڑھا لینے ہے یا کپڑا لپیڑ لینا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں اور گرم گرم کو چھوڑی کے ساتھ پین کے ساتھ سے لیدہ کر لینا ہے اگر آپ گرم گرم کر لیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ اس میں چیز بھی ہے اور انڈہ بھی ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو نکالنا مشکل ہو جائے گا اس کو اوورٹرن کر لیں لیکن اس کی جو کٹنگ ہے وہ گرم گرم نہیں کرنی اس کو تھنڈا ہونے دیں جب تک یہ تھنڈی ہو رہی ہے ہم کیوں نہ اس کی جو ڈو بنائی تھی اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں آدھے کلو میردہ لے لیا ہے ایک انسٹنگ ایسٹ کا میں نے ساشے ڈال دیا ایک ٹی بسپون ہوتا ہے گیارہ گرام ہوتا ہے ایک ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا ایک ٹی بسپون چینی ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں ایکہ پورڈر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ایکہ پورڈر نہیں ہے تو میٹھا سوڈا بھی ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اس کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈو آپ کی بہت اچھی سوفٹ بنتی ہے جو بھی چیز ڈو سے بنائیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جال سا آتا ہے جو بریڈ وغیرہ بھی آپ بیکری کی کھاتی ہیں جال ہوتا ہے اس طرح آتا ہے ایک انڈا میں اس میں ڈال رہی ہوں انڈا جو آپ کا روم ٹیمپوریچر پہ ہونا چاہئے دو تین ٹی بسپون میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اب میں نے پانی کو نیم گرم کر لیا اس طرح کا کرنا ہے نیم گرم نہ ہو بس نیم سے بھی کم ہو کہ انگلی اس میں ڈپ کریں تو آپ کا فیل ہو کہ ہلکا سا گرم ہے آپ کی انگلی کو جلائیں نہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو گھونتے جائیں دو آپ کی جتنی سوفٹ ہوگی اتن ہی آپ کی جو بریڈ ہے وہ اچھی بنے گی اور مزے کی بنے گی آپ لوگ نے یہ ریسپی بنا کے مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ لوگ نے یہ ریسپی بنائی ہے اور کس طرح یہ دو کی ریسپی میں پہلے بھی کافی چیزوں میں بتا چکی ہیں بریڈز وغیرہ میں آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا اور آپ نے دو کو بلکل سوفٹ بنانا ہے دو جتنی سوفٹ ہوگی آپ کی جو بھی چیز بنائیں گے اتنی ہی سوفٹ بنیں گی اب ہماری جو دو ہے وہ گن چکی ہے اس کے اوپر ہاتھ کو آئل لگا کے میں گریس کر لیتی ہوں کیونکہ اس طرح بنا پپریسی بن جائے گی اب اس کو آدھا گھنٹہ گھنٹہ کے لیے دوپ میں رکھ دیں اگر دوپ نہیں ہے تو کچن کیبنر میں دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں یہ رائیس ہو جائے گی جب تک یہ رائیس ہوتی ہے کیوں نہ ہم اس میں جو چکن ڈالا تھا اس کی تیاری کر لیتے ہیں یہ جو چکن میں نے لے لیا ہے ایک پین میں میں چکن ڈال لیا ہے تین پاؤں میرے پاس بونلیس چکن ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیا ہے اس کے اور چھوٹے کر سکتے ہیں اب اس میں میں ہوم میٹ تکہ مسالہ تین ٹیبر سپون ڈال رہی ہوں تکہ مسالہ کی ریسپی میں پہلے ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے ساتھ دو ٹیبر سپون بھر کے میں نے لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ آئل دو تین ٹیبر سپون ہم نے اس میں ڈال دینے ہے یقین میں نے اس چکن میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اتنی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ دو تین کلو کی بنا لیں جو میری بہنیں جوب کرتی ہیں دو تین کلو کی بنا لیں اور اس طرح بنا کے کک کر کے تھنڈا کر کے اس کے پیکٹ بنا کے رکھ لیں صبح اس کے پراتھے بنائیں چکن کے سینڈیچ بنائیں پیزا بنائیں بریڈ پہ لگا کے چیز ڈالیں اور پیزا بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں دیں اپنے ہزبن کو دویں اپنے لیے لنچ بھے لے کے جائیں بہت ایزی ہو جائے گا اس طرح یہ چکن بنا ہوگا تو کافی آپ کا کام آسان ہو جائے گا یہ ڈو جو ہے یہ بھی بنا کے آپ اس کے پورشن بنا کے بھی فریز کر سکتے ہیں اور ایک ایک پورشن نکال کے اس کو آپ یوز میں لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تین چار ٹیبس پون میں اس میں وائٹ ونیگر سرکہ جو ہے وہ ڈا رہی ہوں میں اس کو سٹیل کے چمچ کے ساتھ اس کو مکس کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ میں نے پین کے اندر تک نہیں لگنے دیا کیونکہ یہ پین کے اندر نانسٹک میں جب لگتا ہے تو کریش آتی ہیں جو آپ کا جو پین ہے خراب ہو جاتا ہے یہ میرا پین چار سال پرانا ہے اور بلکل ابھی تا سکریچ نہیں آئے اب اس کو ایک گھنٹہ کے لیے میرینیٹ کر لیتے ہیں فرینڈز ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو لو فلیم پہ ہم ہلکی آنچ پہ پکا لیتے ہیں کیونکہ اس میں اور کچھ نہیں ہے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو کک ہو جائے گا یہ چکن ہمارا جو ہے کک ہو گیا ہے میرا خلال آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں ہلکی آنچ پہ پکایا اب اس کو دو چار ہاتھ ماریں اور یہ پک گیا اب اس کو تھنڈا کر کے سر کریں اس چکن سے میں نے تین لوف پین بنائے ہیں اس طرح کے یہ تین لوف پین کے لیے کافی ہے یہ ہمارا چکن بھی بن گیا اور ڈو بھی میں نے بتا دی پیسٹری بھی ہماری تھنڈی ہو گیا اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو آپ نے گرم گرم کٹنگ نہیں کرنا اس کو تھنڈا کر کے کٹنگ کرنا ہے اس طرح کے سلائس کر کے آپ اس کو فریزر میں زیپ لاؤگ بیگ میں بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی چھوڑی کے ساتھ کٹیں گے تو آپ کی پیسٹری جو ہے بہت اچھی کٹنگ ہو گی اور جب بھی آپ کو چاہیے صبح لانچ بوکس کے لیے یا بریک فاس کے لیے تو اس کو گرم کرے اور کھا لیں یہ جو پیسٹری ہے یہ دیکھیں منی سی پیسٹری 250 کے میں نے تہذی بیکری سے لی اور اس کو میں نے بنایا لیکن اس میں کیا تھا کچھ بھی نہیں یہ میں نے ایک لوف پہن کے یہ سارے بنے ہیں اور اس طرح کے لوف دو اور میرے بنے تھے دیکھیں کتنی بجڑ میں رہتے ہوئے بن گئی آپ لوگ بنائیں کاروبار کریں اور بہت پیسہ کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں یہ دیکھیں اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے انہوں نے انڈے ڈالے ہوئے ہیں تھوڑا سا نمہ کالی میچ ڈالی ہے تھوڑی سی کٹی میچ ڈالی ہے کوئی نوڈلز نہیں اگر نوڈلز ڈالنا چاہتے ہیں اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اور چکن بھی ڈالا ہے لیکن برائے نام بہت تھوڑا سا اس میں یہ دیکھیں یہ جو میں نے بنائی ہے زیادہ چکن ہے انڈے کام میں لیکن کیا ہوا اتنی بجڑ میں رہتے ہیں کتنا سستہ آپ لوگ خود حساب لگا سکتے ہیں کتنا سستہ بنا ہے جب آپ اپنے کسٹمر کو اچھی چیز پیش کریں گے تو کیوں نہ کسٹمر آئیں گے حلال کھائیں کھمائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں امید کرتی ہوں میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اگر آپ کو اس طرح بجڑ میں رہتے ہوئے کچھ بزنس آئیڈیاز اور انفرمیٹیو ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس زور کریں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے جب آپ چھوٹا سکمنٹ لکھتے ہیں تو ہماری حوصلہ ارضائی ہوتی ہے اپنا اپنے پیانوں کا خیال کریں ہیلدی چیزیں کھائیں جس کے پاس اون نہیں ہے اس کو پتیلے میں بھی بنا کے سیل کر سکتے ہیں رام سے ایزیلی ہو سکتی ہے کوئی خرچہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ضرور بنائیے گا اور اسلام آباد رہنے والے اس کو بنا کے کھائیں اور مجھے بتائیں کہ ان کی ریسپی کیسی ہے اور میری کیسی ہے مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنا اپنے پیانوں کا خیال رکھیں ہیلدی چیزیں کھائیں مجھے اپنی دعا میں یا رکھیں جاتے جاتے آج کی بات شیئر کر لیتے ہیں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی ہے تو وہ جہاں کسی سانس کا بروسہ نہیں ہے پل کی خبر نہیں ہے اللہ ہم سے دوسروں کے لیے سانیوں بانٹنے والے بنائے امان کی زندگی دے اور خاتمہ بھی امان کرے اب راجدہ ہم کو زین کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ